منافق کون بات کہتے ہیں ہم دوسروں پر لقب اندازی کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو منافق ہے یہ تو مشرق ہے یہ تو کافر ہے اس کا حق کس نے دیا تو چلتے ہیں اس ہستی کی جانب جنہوں نے انسان میں پائی جانی ہر قسم کو بیان کیا ہے میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے منافق کی چار نشانی بتائیں باز روایت میں تین ہیں باز میں چار ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ انیس بیس میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منافق کی چار نشانیاں ہیں ایک وہ جھوٹ بولتا ہے جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے یعنی کسرس سے وعدے توڑتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے یعنی جب بھی زبان سے بات کرتا ہے تو اس میں غلازت بکتا ہے اور وہ امانت میں خیانت کرتا ہے آئیے اب اس پوائنٹ کو ہم اپنے نظریے اور اپنے تجزیے سے دیکھتے ہیں اور خود کے لیے ہم اپنے لیے اس کو لمحہ فکریہ بناتے ہیں کہ منافق کون سب سے پہلی بات جھوٹ یعنی وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ کی بولتا ہے اس حدیث کے محوم میں میں اپنے تجزیے سے بتا رہا ہوں کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کسرس سے جھوٹ بولنے والا ہے وہ اپنی عادت جھوٹ کو ہی بنا لیتا ہے ہر دوسری یا تیسری بات میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے دوستوں میں بیٹھا ہو دشمنوں میں بیٹھا ہو جھوٹ ہی بولتا ہے مزاک میں ہو سیریس موڈ میں ہو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے اس پر حدیث پارٹ ہے کہ ایک شخص ایک صحابی حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں بہت ساری بری عادات ہیں میں ان میں سے ایک عادت آپ کے کہنے پر چھوڑ دوں گا آپ مجھے وہ بتا دیجئے مختصر کرتا ہوں اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ جھوٹ چھوڑ دیجئے انہوں نے جھوٹ والی جب سے عادت چھوڑی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے سارے کے سارے غنا اللہ تبارک وطالہ نے معاف فرما دی یہ ساری عادتیں چھوٹ گئیں ان سے کیوں؟ کیونکہ جھوٹ واحد ایسا کناہ ہے جس کی وجہ سے انسان زمین میں یعنی دستہ ہی چلا جاتا ہے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے مگر اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا وہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک چھوٹ دے نال یا ایک چھوٹ واسطے سو چھوٹ اور بولنے پہنے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا مومن غناغار تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم میں یہ عادت پائی جاتی ہے اگر ہاں تو پھر منافع کی ایک عادت موجود ہے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جانکیے نہ کسی پیر سے پوچھئے نہ کسی فقیر سے پوچھئے بس اپنے زمین سے پوچھئے اس کی دوسری نشانی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور وہ ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے وعدہ خلاف ہوتا ہے اس حدیث کے مفہوم میں ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ کسرت سے وعدہ خلافی کرتا ہے کسی کے پیسے دینے ہو کسی کو وقت دیا ہو کسی کے پاس جانا ہو کسی کو بلانا ہو وعدوں کو توڑ دیتا ہے وہ کبھی بھی اپنا آہد پورا نہیں کرتا جس میں یہ عادت پائی جاتی ہے اس میں ایک نشانی منافع کی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑتا ہوں تاکہ محبت میں اور اضافہ ہو سکے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بزار میں کسی ایک کام کی وجہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ٹھہریے میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے ساتھ اہد ہو چکا تھا کہ حضور یہی پہ کھڑے ہیں اور میں آ رہا ہوں یا حضور نے کہہ دیا مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ آ جاؤ وہ شخص گھر گیا اور جا کر بھول گیا تین دن تک میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی بزار میں اسی جگہ پر کھڑے رہے وہ شخص کسی اور کام سے اس بزار سے گزر رہا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہیں اور اس کو یاد آیا کہ یہ تو میری وجہ سے اور میں نے ان کو کہا تھا تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرمندہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات فرمائی کہ یار تم نے تمہیں شکر میں ڈال دیا تو دیکھئے غور کیجئے کہ وعدہ پورا کرنا وعدے کی پاسداری کرنا کتنا اہم اور کتنا سکتی سے اس کو ہمارے تک پچھایا گیا ہے کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں اگر یہ عادت ہم میں پائی جاتی ہے تو سوچنا ہو کہ منافق کون تیسری عادت کہ وہ گالیاں بد کلامی کرتا ہے بد زبانی کرتا ہے اور اتنی زیادہ بکواسات کرتا ہے کہ وہ منافق ہو جاتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گالیاں دیتا ہے غصے کی حالت میں وہ گالیاں دیتا ہے تو آئیے غور کرتے ہیں کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں یا ہم میں ایسی عادت پائی جاتی ہے اگر ہاں تو سوچنا ہوگا ہم تو آج کل کے معاشرے کو اگر غور سے دیکھیں تو یقین جانئے ہمیں تو دوست ہر دوسرا دوست ہر دوسرے دوست کو مزاکن بھی گالی دیتا نظر آتا ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو لیکن اس میں صرف ناسمجھن نا علم یا لا علم والے نہیں پڑے نکھے لوگ بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کو گالیوں سے محاطب کر کے پوچھتے ہیں اے یار تو آیا نہیں وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا لیٹ ہو گیا اور اس کی گالی کے ذرا نہ تو وہ برا مناتا ہے کیونکہ وہ دوست ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ عادت پائی تو نہیں جاتی ایک حدیث اس کے ساتھ بیان کرتا ہوں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص ایک گالی دیتا ہے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے اب سوچئے گا کتنے بچھو ہم اپنی قبر میں پیدا کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچھائیں اب چوتھا پائنٹ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے امانت میں خیانت کرنے کی عام معنی جو ہم نے سنے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ایک شخص کوئی شخص کے پاس ایک چیز رکھواتا ہے امانتا تو وہ شخص جس کے پاس یہ چیز رکھوائی ہے اس کا حق ہے کہ وہ چیز ویسے ہی اس کو واپس کرے یا جب اسے چاہیے اسی وقت اس کو واپس کرے اور ویسی ہی حالت میں ہو جیسی اس نے دی ہے بلکل یہ معنی ایسے ہی ہے اور اس امانت میں خیانت کا معنی ایسے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنا تجزیہ اور اپنی بات کو ایڈ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ امانت میں خیانت یہ تو ہے ہی لیکن امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک شخص کان میں کوئی راز کی بات بتائے اور آپ اس کو کسی دوسرے کے آگے کہہ دیں بتا دیں اور اس کی امانت میں خیانت کر دیں تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے اگر آپ کو کسی اچھی چیز کا علم ہوا اور آپ نے کسی دوسرے کو نہیں بتایا یہ بھی خیانت ہے چاہے وہ حدیث ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کو ایک اچھی حدیث کے بارے میں پتا چلا اور اس سے آپ کے دل کو تسلی ہوئی تو آپ کا حق ہے کہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کے دلوں میں بھی آپ سے بڑھ کر یا آپ جتنی یا ہو سکتا ہے وہ اپنے انداز میں اس کو بڑا اچھا سمجھ لے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے اس لیے ہمیں غور کرنا ہے امانت میں خیانت کہیں ہم تو نہیں کر رہے اسی طرح ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں یا ہم نے ایک دوسرے کو جب منافق کہتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون ہے اسے منافق کو جاننے کے لیے آج کی یہ چار نشانیاں یعنی منافق جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا وعدہ خلافی کرے گا امانت میں خیانت کرے گا اور گالیاں دے گا ان چار چیزوں کو اپنے اندر سے دیکھئے کیا اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو حدیث کے مطابق ہم میں ایک منافق کی نشانی پائی جاتی ہے میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ یہ بات اور یہ توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان چار بلکہ سارے گناہوں سے توبہ کروں گا انشاءاللہ لیکن خصوص سے بلخصوص جو کہ منافقت کی ایک نشانی ہے یہ اپنے اندر نہیں آنے دوں گا کیوں کیونکہ منافق کا درجہ دوزخ میں سب سے نیچے ابو جہل بھی ایک درجہ اوپر ہوگا منافق اس سے بھی نیچے ہوگا دوزخ کی سب سے نیچلی تہہ میں منافق ہوگا وہی پہ اس کا ٹکانہ ہے ہم آئیے غور کریں کہ کیا ہم میں یہ چیزیں پائی تو نہیں جاتی اگر ہاں تو لمحہ فکریہ ہے اگر نہیں تو سبخان اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی تفیق دے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ